جی تو ویورز ویلکم بیک ٹو میر چیلل تو ویورز کیسے ہیں آپ سب ویورز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ شیخ حمدان اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہوگے کہ شیخ حمدان دبائی کے کنگ بننے جا رہے ہیں اور وہ جلدہ جلد دبائی کے کنگ کا عوضہ سمال لیں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو شیخ حمدان کی وہ بات بتاؤں گا جو کہ انہوں نے پوری دولیا سے شبا کے رکھی ہوئی ہے ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو کائنڈی ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں شکریہ ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیخ حمدان نے دو شادیاں کی ہوئی ہیں ایک جو انہوں نے اپنی مرضی سے کی اور دوسری جو انہوں نے اپنے والد شیخ راشد کے گینے پر اپنی قضل سے کی اور یہ ان کی پہلے شادی تھی تو ویورز جیسا کہ ہم نے کہا تو ویورز جیسا کہ ہم کہانیے میں پڑھتے ہیں کہ جو کنگ ہوتا ہے اسے ہمیشہ یہ فکر رہتی ہے اور یہ حقیقت میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک کنگ بادشاہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے کہ اس کے بعد اس کا تسب کون سمالے گا اور اس کا جانشین کون بنے گا اب جیسا کہ شیخ راشد ابھی دبائی کے کنگ ہیں ان کے بعد ان کے بیٹے جو کہ دبائی کے کرون برنز ہیں یعنی کہ شیخ حمدان فازا وہ دبائی کے گنگ بنیں گے اور اس حوالے سے شیخ راشد کافی مطمئن ہے کہ وہ اپنے ایک ونہار اور قابل بیٹے کو گنگ بنا کے جائیں گے اب شیخ حمدان کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا ہے ویورز یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ حمدان کے اس سے پہلے اپنی دوسری بیوی جو کہ انہوں نے اپنی محبت سے اور اپنے بیار سے شادی کی تھی ان سے ان کے دو بچے ہیں ایک بیٹی اور دوسرا بیٹا جبکہ اب ان کی پہلی بیوی جو کہ اپنی کزن جو کہ ان کی اپنی کزن ہے ان سے ان کا ایک بیٹا ہوا ہے تو یہاں پھر یہ بات آ گئی ہے کہ شیخ حمدان اپنے بعد کسے اپنا جانشین یعنی کنگ بنائے گا اس حوالے سے ان کے گھر اور سوشل میڈیا پر یہ باتیں پھیڑ رہی ہیں کہ اب فاضح اپنے بعد کس بیٹے کو کرون پرس بنائے گا تو ویورز یہاں آنکہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کنگ ہمیشہ کنگ کی فیملی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہی حق دار ہوتا ہے یعنی کہ ماں اور باپ دونوں کا شائع خمدان سے تعلق ہونا ضروری ہے تو اب ایسا اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ شیخ حمدان کی پہلی جو اولاد ہیں جو کہ میں بتا چکا ہوں کہ ان کی دوسری بیوی جو ان کی دوسری وائف ہے تو وہ بچے ہم سے ہیں تو اب شیخ حمدان پر یہ پریشر آ رہا ہے کہ اب اپنے دوسرے بیٹے کو کرون پرنس بنائیں اور یہ افیشلی کلیر کریں کہ یہ میرا بیٹا دوسرا کرون پرنس میرے بعد یعنی میرے برنے کے بعد میرا تخت یہ سمالے گا اور یہ ان کی فیملی کی بھی خواہش ہے کہ ان کا دوسرا بیٹا کرون پرنس بنے تو افیشلی شیخ حمدان نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میرا دوسرا بیٹا جو کہ ان کی پہلی وائف شیخ آتھانی سے ہے وہ کرون پرنس بنے گا ویورز اب میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ حمدان کیا چاہتے ہیں شیخ حمدان یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی پہلی اولاد یعنی کہ جو ان کی دوسری بیوی سے جو بیٹا پیدا ہوا تھا وہ اسے کرون پرنس بنائیں اور اپنے بعد وہ اسے کنگ بنائیں لیکن ان کی فیملی اور شیخ راشد جو ان کے والد ہیں جو دبائی کے کنگ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا پہلا بیٹا جو کہ ان کی دوسری بیوی سے ہے وہ کرون پرنس بنے وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی فیملی سے جو فازہ کی کزن ہے ان سے جو بیٹا پیدا ہوا ہے وہ اسے کرون پرنس بنائیں تو ویورز اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو قائل دی ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ